السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انوٹ ٹی وی عوض بلہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان شو بس انڈسٹری کی معروف اداکارہ سبا کمر کی مسجد وزیر خان میں نامور گلوکار بلال سعید کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرٹ ہو رہی ہے جس پر سارفین کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے سبا کمر حال ہی میں گلوکار بلال سعید کے ساتھ نئے آنے والے گانے قبول ہے کہ شیوٹنگ میں مصروف ہیں اور سیبل میڈیا پر وائرل مسجد وزیر خان میں اداکارہ کی ڈانس کی ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی شیوٹنگ کا ایک حصہ ہے مساجد مسلمانوں کا مذہبی مقام ہے جہاں پر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے مذہبی اور مقدس مقامات پر اس طرح ڈانس کرنا اور گانوں کی شیوٹنگ کرنا حیران کن بات ہے اس سے ہم دوسروں پر کیا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیاں سیکیورٹی اور عالی حکام اس طرح کے میوزک شو کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ٹویٹر ٹرننگ میں سبا کمر اور بلال سعید ٹاپ ٹرنڈ میں ہیں مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پبلک کی جانب سے ان لوگوں کے اس قریحہ اقدام پر خوب غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک صارف نے لکھا کہ اس عورت کو خود شرم آنے چاہیے وہ سوچتی ہے کہ وہ جو چاہے گی وہ کرے گی زارون علی نامی صارف نے حکام مسجد کے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ کس نے ان کو اجازت دی کیا کچھ تفریش ہوگی دین فروش مولوی اور پوری انتظامیہ کو ملازمت سے برطرف کرنے کی ضرورت ہے اور ان دو شعبز مورونز کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں یزیدوں کی کافی تعداد ہے مفتی سعید ادنان کاکہ خیل نے اپنے ٹویٹ میں سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ مسجد وزیر خان لاہور میں ایک رکاسہ اور ایک بھانڈ کے مل کر خانہ ہیں خدا میں ناچ کانے کی شوٹنگ کی خبر وائرل ہے یہ اللہ کے گھر کی سخت بحرمتی توہین اور تقدس کی پامالی ہے تمام ذمہ داروں پر توہین مقدسات کے دفعات کے تحت مقدمات قائم کر کے فوری گرفتاریاں کی جائیں تمام مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں واضح رہے کہ ادھاکاری میں نام بنانے کے بعد سبا کمر یوٹیوب پر بھی کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے ہدایتکاری کے میدان میں بھی قدم رکھ لیا ہے پہلے وہ اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی ہدایتکاری خود کرتی تھی لیکن اب سبا نے عملی طور پر ہدایتکاری کا آغاز کیا ہے سبا کمر آج کل معروف گلوکار بلال سعید کے نئے گانے قبول ہے کہ ڈائریکشن میں مصروف ہیں وہ گانے کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں بھی دکھائی دیں گی جس کا اعلان ادھاکارا نے اپنی انسٹا سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے کیا تھا کہ وہ بلال سعید کے ساتھ بطور ڈائریکٹر کام کر رہی ہیں ساتھ ہی وہ بلال سعید کے نئے گانے کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں بھی دکھائی دیں گی بلال سعید کے اس گانے کی ہدایتکاری ادھکارہ سبا کمر نے ہی دی ہے جبکہ شوٹنگ کے دوران شیئر کیے جانے والے تصاویر اور ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے گلوکار بلال سعید اور ادھکارہ سبا کمر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے گانے کی شوٹنگ کے دوران کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کا کہنا تھا کہ ان دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنے کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کی ویڈیو کی ہے لہذا دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے مایکرو بلالگنگ سائٹ ٹوٹر پاکستان کے ٹریننگ پینل پر بھی ادھکارہ سبا کمر کا نام سر فرست ہے بعد ازاں سبا کمر اور بلال سعید دونوں کی جانب سے اس معاملے پر وضاحتی بیان کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگی گئی ہے دونوں فنکاروں نے اپنے گانے قبول ہے کہ ٹیزر کے ساتھ کیپشن لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ وہ واحد حصہ ہے جو تاریخی وزیر خان مسجد میں فلم آیا گیا تھا یہ میوزک ویڈیو کا تعارفی حصہ ہے جس میں نکاح کا منظر پیش کیا گیا ہے اسے نہ تو کسی طرح کے پلے بیک میوزک کے ساتھ فلم آیا گیا تھا اور نہ ہی یہ میوزک ٹریک کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ فلم بندی کے وقت مسجد کی انتظامیاں بھی موجود تھی اور وہ گواہ ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی موسیقی نہیں چلائی گئی مزید پوری ویڈیو گیارہ اگست کو سامنے آ رہی ہے آپ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے برائے کرم ویڈیو دیکھیں سمجھیں کہ ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں ہمارے دل میں بھی اپنے مذہب اسلام کے لیے اتنی ہی محبت اور احترام ہے جتاں آپ سب کے دل میں ہیں اور کبھی بھی اس کی توہین کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے فنکاروں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قبول ہے کہ بی ٹی ایس کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تھی وہ پوسٹر کے ساتھ محض ایک کلک تھا جس میں شادی شدہ جوڑے کو ان کے نکاح کے بعد خوشی سے دکھایا گیا تھا دونوں فنکاروں نے کہا کہ اس کے باوجود اگر ہم نے انجانے میں اگر کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے تو ہم تہ دل سے آپ سب سے مذہب خواہیں بعد ازان ترجمان پنجاب حکومت مشوانی ازر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ معاملے میں ملوث افراد اور نو سی کے شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت کروائی کی جائے گی ناظرین وجہ کچھ بھی ہو کوئی کچھ بھی کہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں اگر غیر اسلامی کوئی بھی فیل کسی بھی وجہ سے سر انجام دیا جائے اور بعد میں معافی مانگ لی جائے تو سمجھیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ یقین مانیں اسلام کو اتنا خطرہ غیر مسلموں سے نہیں ہے جتنا ان نام نہاد آزاد سوچ رکھنے والے مسلمانوں سے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کو صدھانا چاہتے ہیں تو سب مذہبی شخصیات اور محبے وطن اسلام دوست مسلمانوں کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی کسی کو غلطی پر جان سے مارنے کی بجائے تنبیہ کریں اور اس کو اسلام کا احترام سکھائیں تاکہ دین سارا کا سارا صرف اللہ کے لیے ہو جائے آئیں اس نظام کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اور ایسے غیر مسلموں کے ایجنٹس کے خلاف سیسہ اپلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائے تاکہ کوئی بھی دین اسلام کے تقدس اور مقدس مقامات کی حرمت کو پامال کرنے کا سوچ بھی نہ سکے ہم سب کو مل کر اپنے دین کو بچانا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے دھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس چلت پہنچیں